ہلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج دوستو ہم ان تین گیوالے جو تین ہوتے ہیں ان سے خوبصورت سا پلانٹر بنائیں گے جن میں ہم اپنے پودے لگا سکیں گے جائے چھوٹا پودے جو بڑا ہم اس میں اس کو گروہ کر سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تین سے اس پر کلر کیا اور ڈیجائن کیا ہے یہ میں نے ریڈ کلر لیا ہے اور اس میں گلیو شامل کر لیا ہے اب ہم اچھی طرح اس کو کلر کر دیں گے اس کی بیس پر ہم ریڈ کلر کر دیں گے اس پر میں نے دو کوٹ کی ہے دو تین کوٹ دو جتین کوٹ آپ لازمی کریں کیونکہ ایک کوٹ سے وہ کلر مدہم ہوتا ہے اس کی سائٹوں پر آپ کر لیا اور باٹم سائٹ پر کلر کریں گے اب دوسرے تین پر ہم کلر کریں گے اچھے سے دو کوٹ کریں تاکہ ڈارک کلر ہو جائے مت دم نہ رہے اچھے سے کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے کیونکہ پھر ہم نے اس پر ڈیزائن کرنے مارکر جو پرمنٹ مارکر ہوتا ہے واپس ہوتا ہے جو جسے وہ مٹ چاہتا ہے یہ پرمنٹ مارکر جو ہوتا ہے اس سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اب ہم اس مارکر کے مدد سے ایک ہارٹ شیپ بنائیں گے دل آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہوں کسی بھی کلر سے اگر آپ کے پاس سو پینٹ ہے تو آپ پینٹ سے بنا سکتے ہیں اس طرح یہ سب ڈیزائن کریٹ کر لینے اس طرح بڑا ہارٹ بنایا ہے اس سے ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ میں نے چھوٹے چھوٹے دل بنایا ہے اس طرح چچ بڑے دل بنایا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے بھی ساتھ بنا دیئے ہیں اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں آسانی سے یہ بن گئے ہیں ہمیں آپ اپنی مرسکوی ڈیزائن اس پر ڈلا کر سکتے ہیں یہ میرا مکمل ہو چکتے ہیں اب میں ان پر پلانٹ لگا دوں گا پائنل لوگ کا بیس کے دکھاؤں گا میرے پلانٹر ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میرے گروو بیک میں لگ گئے تھے اور وہ گروو بیک خراب ہو چکا تھا ختم ہو گیا تھا اس لیے میں نے پلانٹر میں اب لگا دیئے